جو بہت ہی مزے کا بننے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے پہلے چکن رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے میں اس کو اس طرح بوائل کرتی ہوں اس کے نکال کے تو پاکی کا کامباد میں کرتی ہیں گوشت جو اینہ چکن جو میں نے ڈالا تھا بوائل ہونے کے لیے یہ دیکھیں ہو چکا ہے بوائل ابھی اس کو میں بائل نکال کے ٹھنڈا کر کے تو یہاں تو اس کے ہاتھ کی مزد سے ریشے میں بنا لوں گی تو یہاں اس کو چاپر کر لوں گی ادھر میں بنا رہی ہم ابزیاں کاٹ رہی ہوں جو میں نے ڈالا ہے اس میں کچھ شمرہ مرچ ہے گاجر ہے ییلو والی بندگو بھی ہرا پیاس اور مطر ہے یہ بھی اسی میں ڈالوں گی میں اتنے دن میں یہ بنا رہی ہوں اور در چکن بھی ہو چکا ہے اب یہ اگلی تیاری کرتی ہے شروع اب یہ جو یخنی بنی تھی چکن میں نے جس میں وائل کیا ہے اس میں جو ایک لیٹر پانی میں اوٹ ڈال دوں گی اس میں ادھر دیکھیں میں کیسے چکن کو چوب کر رہی ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چھوڑی کی مدد سے بھی کر لیں اچھا ہو جائے گا ایسے بھی اس طریقے سے کر لیں اچھا ہو گیا اس طریقے سے بھی چلی جب میں ساری جو سبزیں ہے نا اب میں ایک ایک کر کے ڈالنے لگی اس میں بندوں بھی جائے گی اب اس میں جائے گے مطر بھی ہرا پیاز شملا میرچ گاجر ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کے نمک بھی ہس پہ ضرورت آپ جتنا ڈالنا چاہتے ہیں اور کالی میرچ پہ ڈال دوں گی ابھی میں نے نمک اس میں کم ڈالا ہے تو جتنی آپ کی ضرورتہ ہونا ڈال لیں ایتے ٹائم بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر کم لگے تو ایتے ٹائم بھی کم لگے تو ہم بعد میں ڈال دیں ابھی تقریباً دس منٹ کے لیے ان کو میں جو انا چھت لکے سے پکاؤں گی کہ یہ سبزیں کچھ گل جائیں پھر بعد میں اس میں چکن بھی ایٹ کرتی ہوں اور سو اے سو زارہ بھی ڈالتی اس میں میں مانچ منٹ کے بعد چکن تھا وہ بھی میں ڈال دوں گی اس میں اور سویا سوس ہے دو چمچ وہ بھی ڈال رہی ہوں اور ادھر کون فراب دو چمچ اس کو پانی میں حل کر رہی ہوں ابھی یہ نہیں ڈالوں گی پانچ منٹ تک میں یہ پانچ منٹ کے بعد ڈالوں گی ابھی میں دیکھتی ہوں کہ سبزیں کچھ گل چکی ہیں تو اس میں میں ڈال دیتی ہوں مٹھر دیکھتی ہوں گل چکی ہیں گل چکی ہیں مٹھر بھی اب یہاں پہ جو دو چمچ میں نے کونٹا مکس کر کے رکھا تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا کر کے تو اس میں ڈال رہی ہوں وہ بھی اگر آپ کو کم لگیں یہ زیادہ لگیں تو آپ اپنی حساب سے دیکھ لیں یہ دیکھیں دو چمچ اتنا ڈال ہے تو بس ٹھیک ہے اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی چھے سے سات منٹ تک ابھی میں اس کو اور پکنے دوں گی دیکھیں چکن ویجی ٹیبل سوپ تیار ہے اور بہت ہی مزے کا ہے آپ ضرورت کیسے ٹرائے کیجئے گا اور سردیاں میں تو بیسے بھی بہت مفید ہے بچوں کے لیے بنائیں بڑوں کے لیے بنائیں جوروں کے دردوں کے لیے یہ بہت مفید ہے اور سردی بھی جو ہے ہماری وہ کنٹرول میں کر لیتا ہے اور بہت ہی مزے کا اور بنانے میں بہت آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ یہ ریسپ اچھی لگیں تو ضرور لائک شیئر کیجئے گا اور سسکرائب پیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ